آج ہم بات کریں گے سیڈنیس کے اوپر پریشانی مصیبتوں کے اوپر جو لائف میں ہماری زندگی بلکل رکھ سے جاتی ہے بند ہو جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں کیا کریں سو ڈونٹ بی سیڈ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہم تین پرنسپلز کی بات کریں گے تین اللہ کے ناموں کی بارے بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکشن اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمنش ہو جاتی ہیں وہ پرابلمز پرابلمز نہیں رہتی ہیں اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے اور وہ تین نام کیا ہیں قادر قدیر اور مقتدر ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے قاف دال اور رائے کے روٹ پورٹ ہے قادر قرآن میں ٹویل دفعہ آیا ہے قدیر فورٹی فائی ٹائمز آیا ہے اور مقتدر چار دفعہ آیا ہے which shows کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر فل قدرت اخت ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں اللہ تعالی اصباب کے محتاج نہیں ہے جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں اور آج ہم سمجھیں گے ان ناموں کو اور اس کی وجہ سے آپ دیکھئے کہ by the end of the session کس طرح سے ہماری مصیبتیں مشکلات ہمیں چھوٹی بھی نظر آتی ہیں اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ پہ آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالی کی یہ جنہوں اس secret door of happiness کو unlock کر لیتے ہیں خدا قسم مسلمانوں میں خوش ہو جانا چاہیے وہ کسی جیس کا محتاج نہیں ہے نہ اسباب کا محتاج ہے نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے نہ وہ time and space کا محتاج ہے نہ وہ laws of physics کا محتاج ہے ہر چیز اس کی محتاج ہے وہ کسی جیس کا محتاج نہیں ہے so great news to all the Muslims اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا وہ قادر ہے قدیر ہے مقتدر ہے اگر رشتدانوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا اگر ہم گھر سے جب ہی نکلتے ہیں ہمیں اللہ کیون نے ایک دعا سکھائی وہ کیا دعا ہے بسم اللہ توقع تول اللہ والحمل والا قوتہ اللہ کیون نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتے ہیں گھر سے نکلتے وقت اس کا قرین یعنی اس کا شیطان ہم سے کہتا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو گمراہ کروں جس کو ہدایت مل گی جس کو آفیت مل گی اور جس کو جو قائدر اللہ کی طرف سے میں اس کو کیسے گمراہ کروں گا اور وہ کچھ علماء کی شرح میں لگتے ہیں کہ اس کا جو قرین وہ بھی صدور ہو جاتا ہے کہ now I cannot destroy this person اس کو میں گمراہ نہیں کر سکتا جوانیے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم خالدین فیہ آبادا اور اس پر ٹائم یہ کیا قید ہے جنت میں there is no night it's all party time اور ربان کے جو آر شنہ اسے ایک لائٹ نکلے گی جس سے پر چلے گا کہ it's night time دن اور رہ دن اور رہ otherwise it's all going to be bright it's not just میدان میدان جھنہ میں لیولز ہیں اور لیولز کس طرح سے ہیں کہ ہم جیسے سٹارز کو دیکھتے ہیں اس طرح سے اوپر والے لے اور ابھی نیچے ہم لوگ ابھی نیچے نیچے کی بات کر رہے ہیں imagine رسول اللہ صلی اللہ اور شہادہ اور صحابہ وہ جہاں پہ جس مکام پہ ہوں میں ویسے ایک سوچتا ہوں that very moment اللہ صلی اللہ جب ہمیں اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی رسول اللہ سے ملنے کے لئے جائیں گے can you imagine that moment think for a second کہ you're going to meet رسول اللہ صلی اللہ how will you I mean will we be able to face him actually کیسے تحرے کر کے جائیں گے کیا رسول اللہ اور اچھے اس بھی بات ہے کیا آپ صلی اللہ ٹائم ہی دیں گے ٹائم ہی دیں گے اللہ کچھے لوگ ملنا چاہ رہے ہوگے اور آپ سب کو ٹائم دے رہے ہوں گے یعنی just imagine you will be walking with Umut Mekhatab by the river shore اور آپ دونوں اکیلے وک کر رہے ہیں کیونکہ there is no end there is eternity یعنی جب تک there is no end can you imagine there is no end imagine نہیں ہوتا imagine نہیں ہوتا imagine نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ اس میں فائل سے بیٹھے ہیں کہ اچھا اور سنائیں اسٹوریز کیسے تھی الہمین و طالب ساتھ بیٹھے ہیں آپ سرسلہ کے ساتھ اکیلے آپ بیٹھے ہیں اور آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں باتیں کرتے جا رہے ہیں and there is no one to disturb you اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے روپ و رحیم ہے جب جنت میں چلے گئے انسان تو آپ میریٹ میں چلے جائیں یا بورج خلیفہ چلے جائیں آپ اگر you know پریزننچل سویٹ میں ہیں اور آپ کی فیملی اگر بیسک روم میں ہے تو اگر آپ کہنا کہ میری فیملی کو مجھے کٹھا کر دو they will not ship your family to پریزننچل سویٹ جیسے کہ اگر آپ نیچے آ جائیں they haven't paid for it لیکن جنرل میں اوپر سے نیچے لائے جاتا ہے دنیا میں آپ کو نیچے لائے جاتا ہے ملنے کے لیے ان کی پریزننچل سویٹ نہیں بکی جاتا ہے لیکن جنرل what will happen is فیملی اگر نیچے ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کو اس دنیا میں جو سب سے بہترین آپ کو جو ہے نا personality لگتی ہے وہ personally آپ کو آ کے سلام کریں واللہ ہی آپ imagine نہیں کر سکیں گے یا اس نے مجھے سلام کہا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے سلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہیں گے یار can you imagine اللہ واکر میرا رب کیا نا چیز ہیں آپ آپ enjoy بھی کر رہے ہیں وائیو ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یا private time گزار رہے ہیں دنیا جہان کی نعمت چہرے چمک رہے ہیں دنیا جہان کی نہیں جنت جہان کی نعمت ہاں جنت جہان کی نعمت ہماری سوچ دنیا جہان سے جاتی ہے اور اوپر سے رب رحمان جو ہے سلام یہ نہیں کہا تمہارا اللہ کا سلام میں رب رحیم رحیم کا سلام ہے جو تم experience کر رہے ہو جنت میں اس کی نعمتوں کو for example آپ اس دنیا کا میر ترین کوئی شخص لے لیں اور وہ آپ کا host ہے وہ اپنی شان کے مطابق آپ کی hosting کرے گا میرے خواہ سے اگر کسی عریب کے پاس جائیں گے for example اللہ تعالیٰ آسانی کرے وہ ایک ڈش رکھے گا for instance اس بندے کے پاس جائیں گے ہو سکتا آپ کے بوفے لگا دیں آپ کے ساتھ یہ تو کوئی comparison ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے host ہے what do you expect from him اللہ اکبر یعنی یہ انسان کو سمجھ میں آجانا ہے کہ میرا host اللہ تعالیٰ ہوں گے جنت میں تو یہ موٹیویشن یہ پوری ڈسکشن ہے اسی لئے کہ ہم سارے اس کے بارے میں جانے ہیں کہ یہاں تاکہ ہمیں جنت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور ایک وہ موٹیویشن ہی ملے تاکہ وہ جہاں چینج کی بھی بات کر رہے تھے اس چینج ہونے کی موٹیویشن ہم جو لوگ چینج سے بھاگتے ہیں وہ بڑے سیلف ڈیفیٹنگ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ پین سے بھاگتے ہیں اگر پین سے ایک ماں بھاگتی تو میورہ پیدا نہ ہوتے اگر پین سے کوئی ساتھ بھاگتا مطلب کچھ بھی نہ ہوتا so you have to take the step of change you have to ہمارے دلوں میں اس حدیث سے پتا لگا کہ اس کا کنیکشن اس چیز کا بلیک اور وائٹ کا چیکٹ فلور کا darkness and you know sun light اس کا جو ہے کنیکشن کسی نہ کسی طرح جناس سے جا کے ملتا ہے according to this حدیث اور arrivals اگر آپ نے دیکھی آپ میں سے کسی نے اس میں کافی ڈیٹیل میں چیز انہوں نے ڈسکس کی ہے کہ چیکٹ فلور basically یہ ہوتا ہے کہ it's a gateway opening of a gateway black magic کبالہ magic basically signature کی language سے ہوتا ہے science language ہوتی ہیں مجسمیں ہوتے ہیں paintings ہوتی ہیں ان کے through جو ہے جنس travel کرتے ہیں ان کو energy ملتی ہے ان چیزوں سے تب ہی حدیث میں آپ دیکھیں کہ مجسموں کا منع کبھی بھی کسی گھر میں مجسمیں نہیں ہونے چاہیئیں یہاں پہ تو نہیں anyways مطلب living beings کے مجسمیں نہیں ہونے چاہیئیں discourage کیے گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو discourage کیا ہے کیونکہ جہاں پہ جتنی paintings ہوں گی animate beings کی جہاں پہ جتنی تصاویر لگی ہوں گی وہاں پہ جنات کا آنے کا بہت زیادہ خطشہ ہے کیونکہ they like such things اور یہ ایک sign language ہے which we do not understand we might know what's the sign behind them but Prophet ﷺ he told us so we have to believe we have to trust our messengers صلی اللہ علیہ وسلم so they travel through these things and that's why جب بھی کوئی راکی کسی گھر میں جاتا ہے سب سے پہلے وہاں پہ مجسمیں idols اور یہ پینٹنگز وغیرہ وہاں پہ جا کے جائے وہ ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز انہیں انرجی دیتی ہیں اب یہ بھی sign language کی وجہ سے شاید ایک چیز ہے کہ چیکٹ فلور سے انہیں انرجی ملتی ہے چیکٹ فلور جو ہے یہ ان کے رچولز کو سٹرانگ کرتا ہے چیکٹ فلور سے ان کا گیٹوے کھلتا ہے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے بہت سے views ہیں but یہ ہمیں بتا ہے کہ اس کا تعلق definitely definitely جنات کے ساتھ ہے when you say about under painting do you only mean paintings of human beings or can it be a painting of anything painting basically of animate beings human beings animals تو اس چیز سے ممانیت ہے جس کے نین نکش پلانٹس پلانٹس is fine according to the scholars animate beings by animate beings i mean جن کے نین نکوش ہوں پلانٹس بھی زندہ لیکن they don't come under i think animate beings yes cars is fine that's fine that's fine but human beings کی paintings سے بچنا ہی چاہیے definitely کون question is sometimes you go in an area وہاں کو ایک feeling آتی ہے negative energy negative energy yes you go to some shops you go to some houses some rooms some places negative energy you can't replace it you can't put thumb on it but you get this feeling yes energy energy concept negative energy ہوتی ہے feel ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ حدیث ہے جب آپ کو بتانا چاہتا کہ it is the sitting of shaitan kabbalah magic sign language ابھی چونکہ projector نہیں چل رہا so we have to move on جب انشاءاللہ light آئے گی i'll show you some documentary of real magic black magic وہ کسے کر پیئے what if there are sketches instead of paintings sketches meaning that they're very detailed like paintings are still a form of abstract they're not very detailed but sketches are made out of pencil or like they're very detailed what about those sketches of animated beings obviously they're harap yes same thing same thing so inshallah i'll be showing you jab light but you know this thing hand of fatma in some arab countries especially in iran in yemen hand of fatma is this a sign symbol this is yemen 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 eye as you can see now hand of fatma our concept is that hand of fatma protects one from the sharr from evil eye this kind of connection is it's connection with black magic basically it's a sign language through jinns کو message communicate you will see that there are numbers written in them in numbers say jinns got message given numerology what is that science video so let the light come so let's talk about shaitan that is bad right yes yes absolutely because they have hidden meaning behind them and then you also mentioned taweez and all that so that's as well da ایک سائٹ بالکل ہی ریجیکٹ کرتی ہے آیات والے تعویز کو بھی اور دوسرے تعویز کو تو سارے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو تو کوئی بھی نہیں مانتا کیونکہ وہ نیمرالوجی کی سائنس سلف میں تھی ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو بات کی سائنس ہے بعد میں مسلمانوں نے سٹیڈی کرنا شروع کیا وہ چیز تو ویسے ریجیکٹیڈ ہے جو آیات والی چیز ہے وہ بھی بہتر یہ ہے کہ اس سے آوائٹ کرنا چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا عمل کرنے کے لیے آیا تھا ان چیزوں کے لیے نہیں آیا تھا کہ ہم اس کو گلے میں لٹکا کے رکھ لیں وہ چیز بھی ڈسکریج کی گئی ہے so let's talk about شیطان and I'm going to sit down because we have to recite some آیات and since the projector is not working so I'm going to share these آیات with you شیطان basically is a title given to an evil disbeliever جن and it can be a human being as well and human شیطان is more dangerous than the جن شیطان because human جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں اور ابلیس جتنا مرضی اکل مند ہو جائے انسان سے آگے نہیں نکل سکتا لیکن چونکہ اس کا experience اتنا ہے ابلیس جو ہے کب سے ہے آدم علیہ السلام کے دور سے اس نے wars دیکھی ہیں battles دیکھی ہیں اس نے politics دیکھی ہے اس نے civilizations بنتی دیکھی ہیں civilizations ٹوٹتی دیکھی ہیں roman civilization بنتی دیکھی ہے اس نے جو ہے وہ greek civilization بنتی دیکھی ہے islamic civilization بنتی دیکھی ہے human beings کی رگ رگ سے وہ واقف ہے so he must be a very experienced person ابلیس اور جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کی تو پھر واوا ہو جائے گی اب بات یہ ہے کہ indeed satan is an enemy to you so take him as an enemy یہ کون کہہ رہے ہیں یہ the creator of human being اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب ہے he only invites his party to be among the companions of the blaze which آیا chapter 35 verse number 6 اب یہ اللہ کی بات ہے so اللہ is saying کہ take him as an enemy don't take him as a friend surely shaitan is to man a stringent enemy یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ وہ آپ کا بدترین دشمن ہے اور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا ایسے ایسے طریقوں سے آپ کے پاس آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب جو نیک انسان ہوتا ہے ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تلبیس ابلیس میں کہ shaitan will make you do hundred good deeds in order to make you do one bad deed آپ کو shaitan پہلے سو اچھے عمال کروائے گا صرف کس لیے ایک برا ڈیٹ کروانے کے لیے یعنی کہ وہ ہر ایک کی نیچر سے واقع ہے قرآن حافظ کو کیسے trap کرنا ہے he knows because he has seen a lot of such people ایک ڈرنگ کارڈ کو کیسے trap کرنا ہے ایک ڈرگ اڈک کو کیسے trap کرنا ہے ایک نماز پڑھنے والے کو کیسے trap کرنا ہے ایک اچھے انسان کو کیسے trap کرنا ہے ہر انسان کا اسے پتہ ہے that's why اللہ سبحانہ وتعالی he is warning us کہ شیطان جو ہے اس کو serious لو serious لینا چاہیے نا ایسے ایسے کیریچر کو جو ہمارے پیچھے پڑھا ہوئے لوگ تو اس کی existence کے ہی قائل نہیں ہے بہت سے لوگ ہمارے جو obviously liberal class ہے انہوں نے تو ان چیزوں کا انکار کر دیا because science doesn't say کہ شیطان exist تو science doesn't say a lot of thing آپ ہزار سال پہلے جو ہے time travel کر کے جاؤ اور یہ لیپٹوپ دکھاؤ جا کے ان لوگوں کو وہ مانیں گے لیپٹوپ exist کرتا ہے اس دور میں تو یہ technology نہیں ہے نہ یہ chip کہاں سے نکلی silicon سے silicon تو اس دور میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا elements ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے aluminium نہیں تھا آپ کیسے اسے سمجھاؤ گے کہ لیپٹوپ کیا ہے وہ تو آپ کو پاگل کہے گا یہ تو ہزار سال بعد جا کے elements جو ہیں وہ ایجاد ہوئے ہیں تو لیپٹوپ آج ہمارے سامنے اسی طرح بہت سی چیزیں ابھی science نے discover نہیں کی بہت سی theories جائے وہ pending ہے تو کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات نہیں ہے angels نہیں ہے you can't say this thing اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جو knowledge ہے وہ knowledge human beings کے پاس نہیں ہے وہ realm ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کونسی realm ہے تو اس کا clear cut انکار کرنا یہ بے وکوفی ہے this is foolishness کیونکہ اللہ this book is saying کہ he is real اب میں آپ کو کہوں کہ پی آئی اے کا اور پی آئی اے کے جہاز crash ہوتے ہیں پی آئی اے کا ایک جہاز crash ہونے آج out of hundred تو آپ flight پکڑیں گے آج اگر میں صرف کہوں ایک crash ہونے ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کیا پتہ یہ میرا ہی جہاز ہوگا تو probability کتنی ہے one out of hundred یعنی point one کی probability اور آپ chance نہیں لے رہے یہاں پہ ایک book کہہ رہی ہے کہ میں exist کرتا ہوں I am god اور میں چمڑی ادھر دوں گا تمہاری ایک book اتنا وان کر رہی ہے آپ کو 50% probability ہے ایسے یہ 50% chance ہے یہ book نہیں ہے جھوٹی ہے 50% chance ہے کہ یہ book صحیح ہے آپ یہاں پہ point one کی probability نہیں لے رہے اور یہاں پہ آپ point five کی probability reject کر رہے ہیں تو ایتھیس کس طرح کے لوگ ہیں آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا risk لیا ہے ان لوگوں نے قرآن کی آیاز انہیں کبھی سنائے کہ اللہ کہتے کیا ہیں اللہ کہتے ہیں کہ کافر کو جب سامنے لائے جائے گا سورہ نبہ میں کافر جب اٹھے گا سو ہی ویل سے کہ وہ ٹو می وہ ڈیڈ آئی ورڈ ڈسٹ کاش کہ میں مٹی ہوتا مجھو اٹھایا یا نہ گیا ہوتا اب یہ اللہ بتا رہے ہیں اب کس طرح سے آپ reject کر سکتے ہیں ایسی book کو ایسی book کو آپ کو توجہ دینی چاہیے یہی book کہہ رہی ہے کہ جو شیطان ہے تمہارا worst enemy اب شیطان exist کرتا ہے 50% chance ہے اسکیوز کریں زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتا چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے یہ دل کی پاکی پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں میں کیسے سوچ رہا ہوں حسد ہے بغض ہے یا نہیں ہے کومنٹ باکس میں یس ایک اچھا پرسپیکٹف دینا اور ایک حقی بات کرنا ٹھیک ہے پر تھازنڈ آف کومنٹس یہ مسلمان تھے اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں ہمارے گھر برباد ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملن نبی بعدہ اما بعد فعوضو باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم اللی ثانی افقہ و قولی سبر کی دیفنیشن یہی سے سمجھ لیں دیکھیں سبر is not waiting sometimes waiting is suffering سبر ہے waiting with a good attitude یہ سبر ہوتا ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا اپنی situation change کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ یہ سبر نہیں ہے بہترین سبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں اللہ کے فیصلوں کے آگے اور اللہ سے گڑ گڑائیں لیکن یہ ہے کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں یہ اصل میں سبرن جمیلہ ہے the beautiful patient حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں ان کے مو سے ایسے الفاظ نکل گئے یعنی وہ اتنی زیادہ pain میں تھی حضر یعقوب انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں ایک آپ کو ان کے ایک sentence بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت حضر یعقوب کا test جو تھا نا وہ اولاد سے related تھا اولاد کی آپس میں نہیں بنی اولاد کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا تو ہر time وہ یہی manage کر رہے ہو گے how good a father he was کہ انہوں نے اس کو manage کیا proper لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا ان کے بچوں نے گیارہ جو بیٹے تھے اسی طرح حضرت یوسف کا test کیا تھا حضرت یوسف کو test کیا بھائیوں سے ایک عورت سے حضرت یوسف کو قید کا test بھی تھا تو حضرت یوسف کو بھی ترہاں ترہاں اللہ نے test کیا لیکن again at the end of the day آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے حضرت یوسف کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا کافروں میں سے تھا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا دوب گیا اب حضرت یوسف کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اللہ نے ان کا بھی test کیا حضرت یوسف کو test کیا بیوی سے حضرت یوسف کی مثال ہے بیماری سے ازمایا اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی پندرہ بیس سال کی بیماری دی روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی حضرت یوسف کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لٹائے واپس بھی لٹائے صحت بھی دی اور سب واپس بھی لٹائے اسی طرح حضرت زکریہ کو دیکھ لیں اللہ کہتے ہیں کہ زکریہ اکیلے میں رو اٹھا میری بونز ویک ہو چکی ہیں اور میرے بال گری ہو چکے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے اور میرے تو بڑا ہو چکا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترہ ترہ آزمایا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیس ہو لو ہے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے ازمائش کی چھاسی سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی ازمائیا یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا اس کے بعد کہا کہ اس کو زبا کر دو یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ازمائش لی جائے اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا ٹاکسک فادر تھا نا سی بھی سی بات ہے کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا سنگ سار کر دوں گا قتل کر دوں گا تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں انبیاء کو تو کس لیول پر اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا سیچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من السابرین آل آف دیم ور سابرین آل آف دیم ور پیشنٹ یہ تعریف کیا اللہ نے ذل کفل کا ذکر کیا اسماعیل کا ذکر کیا ابراہیم کا نو علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آرہے ہیں اللہ نے کہا کل من السابرین آل آف دیم ور پیشنٹ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی سبر کرے گا اللہ اسے سبر دے دے گا سبر کرنا پڑتا ہے سبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے اور سبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو اکثر لبروت کو بہت چپتی ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ٹھیک ہے اور اس سے مرد اور عورت سے یہاں مراد جمہور علماء کے نزدیک آدم علیہ السلام اور امہ حوائن اچھا اب یہاں تک تو وہ حدیث سناتے ہیں کہ تو یہ کیا بات ہو یہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا آگے تو سن لو نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جو پسلی ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی اب اس پہ بھی اختلاف ہے ٹیڑی اس کا مطلب ہے عورت ٹیڑی ہوتی ہے اچھا اب آگے سنو کہ کیا کہا کہا کہ پھر اس کے ساتھ اس کا خیال کرنا کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ عورتوں ایک چیز بتایا جا رہا ہے اور دیکھو جو پسلی ہے نا اگر وہ پسلی آپ کی ٹیڑی نہ ہو کیا وہ فنکشن کرے گی اپنا رول پلے کرے گی پسلی کس چیز کو پرٹیک کر رہی ہے سب سے اپنے چیز کو آپ کے لنگز کر رہا ہے ہرکے 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 اپنے چیز کو پسلی is protecting the heart and the lungs which are vital organs of the human body اللہ سبحانہ تعالی نے اگر عورت کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کو پرٹیک کر رہی ہے جو اس کے لیے سب سے valuable اور یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا بہت اس طریقے کے ساتھ زور دبستی کے ساتھ پھر کیا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گی یعنی پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اہمیت کیا ہے عورتیں تمہارے لیے اور پھر ساتھ بتایا گیا کہ اس کو جس طرح وہ ہے آرام سے پیار سے لے کے چلنا پیار سے کیونکہ مردوں کے اندر ایک نیچرل ایبلیٹی ہوتی ہے اگریشن کی وائلنس کی جو بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ مارا معاملہ مت کرنا کیوں کیونکہ اگر زیادہ کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی توڑنا نہیں ہے عورت کو عورت کو توڑنا نہیں ہے ہیڈرڈز آف حدیث ہیں بلکہ وہ حدیث ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق کا سب سے اچھا ہے اور ان اخلاق والا میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی وائلز کے ساتھ دیکھیں اگر ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیشن جو پڑا ہوتا سعیدہ آئیشہ کے ساتھ ریزانہ سے ہم نے ان کا ریلیشن جو یہ پڑا ہوتا کہ ان کا حضرت خدیجہ ریزانہ کے ساتھ کیا ریلیشن جب تھا اور ہم نے یہ ان کو واقعی میں پڑا ہوتا جن کے محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں اگر ہم نے ان کا ریلیشن جو پڑا ہوتا کہ وہ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کرتے تھے I mean سبحان اللہ I can guarantee you you read the relationship of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with عید آئیشہ and you'll say it's the best love story in the universe because اتنی محبت اتنا پیار اتنا care اتنی affection اتنا love چھوٹے چھوٹے جیسچرز میں اتنا پیار تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی یا کوئی دودھ بغیرہ پیتے تھے تو سب سے پہلے سعیدہ آئیشہ کو آفر کرتے تھے یعنی کچھ چیز پینی ہے تو ان کو پہلے آفر کرتے کہ آپ بھی ہیں تو وہ وہاں سے پیتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے پیا اور جہاں سے انہوں نے پی ہوتا تھا exactly وہاں سے پیتے تھے اور یہ حدیث سعیدہ آئیشہ خود نیریٹ کر رہی ہے اور سوچیں کتنی خوشی سے نیریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک ایک جسچر کو نوٹ کرتے تھے تو سوچیں کہ ان کا کتنی ان کو محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی جاتا ہوگی اور اس تک بے شمار آدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا ریلیشنشپ تھا آپ سعید آئیشہ کے ساتھ ریس بھی لگایا کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ کبھی اگر کسی جو نا کیمپین پہ جا رہے ہیں کسی ایکسپیٹیشن پہ جا رہے ہیں تو صحابہ سے کہ آپ لوگ آگے نکل جائیں اب صحابہ آگے چلے گے پیچھے آپ کوئی بھی نہیں تو آپ سعید آئیشہ سے یہ بات اشارت فرما رہے ہیں کہ آئیشہ آؤ ہم ریس لگاتے ہیں یعنی آج لوگ جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بھاگا کرتے ہیں دور لگا کرتے ہیں دور ایک ہیلتی کامپیٹیشن تھا so I think ہم لوگ انہیں نا somewhere we have missed out you know ہم لوگ انہیں یہ fake bollywood اور یہ جو ہمارے ڈراموں کا پیار ہے نا یہ دو نمبر قسم کا جو حرام relationship ہے اس کو ہم نے بہت glorify کرتی ہے اور جو اصل پیار اور محبت شادی کے بعد ہونا چاہیے اور جو chemistry husband wife میں ہونی چاہیے وہ ہم نے کہی نا we have lost it somewhere یہی چیز جو ہے نا وہ marriage کو بسیقی سسٹین کیے رکھتی ہے آپ دیکھیں یہ برکہ جو ہے نا وہ relationship میں نہیں ہوتی یہ صرف نکاح کے بعد ہی ہوگی ہے this thing is missing out on all other relationship اللہ نے پورا طریقہ بتایا کہ دیکھو نا امید نہیں ہونا ہے اگر یہ problems آ جاتے ہیں تو پھر اللہ طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ تم نے hope کیسے پکڑی ایسے آپ نے کہا کہ نماز ہے پھر صبر ہے تو how amazing is the philosophy of our religion بالکل سبحان اللہ اور جو atheist جو نا ماننے والا ہے وہ میں اس کو یہی بولوں گا کہ وہ بچارہ اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے سبحان تو تحقیق جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں وہاں پہ پہنچائے گی جہاں تسلیم پہنچائے گی آپ کو پہلے تو جو surrender کرنا ہے نا یہی سب کچھ ہم نے کرنا ہے ایک آڈیو میں وہ بیان کر رہے تھے حضرت تو انہوں نے کہا کہ پورا surrender کرنا ہے تو جواب آیا کہ حضرت اتنی کمزور صلائیتوں کے ساتھ پورا surrender کیسے کرو تو انہوں نے کہا کہ تم پورا surrender کرو تمہاری صلائیتیں بھی پوری ہو جائیں گے سبحان اللہ تو یہ ہے کہ جب آپ پورا surrender کرتے ہو نا یہ جو اپنی کارسازی نکالو گے تو کارساز کی کارسازی سمجھ آئے گی نا تو یہ جو اللہ ہے نا یہ ہمارے ارادوں کو توڑتا ہے اور نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئے ہو سیٹن کی اگزسٹنس شروع سے ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے اتنی پاور اب تک لے لی ہوگی اور جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی کہ جنات اقرار کریں کہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور دیور ہیلپرز آف ایچ اگر وہ ایک دوسرے سے بینیفٹ لیا کرتے ہیں تو تو اس ویری کلیر کہ سیٹن جو ہے وہ فارغ تو نہیں میٹھا ہوگا ہر طرف سے ہر اینگل سے آنے کی وہ کوشش کرے گا کیونکہ اس نے للکا رہا تھا اللہ نگاظہ کہ میں تو نہیں چھوڑوں ریلیجن ہم لوگوں کو شیطان کا ذکر کرتے ہیں دینی سرکل میں تو ہم بڑا اس کو سمپل سادہ سا سمجھتے ہیں کہ وہ بس مجھے پہا کوئی پرسنس اٹیک کر رہا ہے کوئی وسوسہ ڈال دیا کے نماز چھوڑ دوں بس ہمارا سوڑ شیطان کا یہ ہے کہ وہ بس اندووجیلی بس ہاری کی سپسلانے بلہ رہے ہیں بٹ اوویسی بات جو ریبینی لکیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہم جب پڑھتے بھی ہیں کہ شیطان کتنا سلو گریجولی کس طرح لوگوں کو شرکی طرف بھی لے کر آیا وہ پران میں بھی ہے شروع میں گوڈ پیلے پکچر اور آہستہ آہستہ وہ بڑا پیشنٹ ہے اس نے دنیا کے نظام کے اوپر کام نہیں کر رہا کہ آہستہ 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 پوری دنیا کو اس پوائنٹ میں لے کر آئے کہ وہ اس کی باتت کریں اور شروع میں نہیں پوائنٹ کو دیکھتے اس حد تک پہنچتے کہ اس کو پوائنٹ پلیز نہیں کرتا پھر وہ آگے بڑھتا ہے پیڈوفیلیا پہ پھر آگے بڑھتا ہے آہم دیفرنٹ کس طرح کی کائڈگریز پہ صحیح پھر ہمو سوچاریٹی پہ پھر آلٹیمیٹلی انسیسٹ پہ جاتا ہے بلکو ٹھیک ہے پھر مختلف جو ہے نا وہ کام یہ زیادہ بہت زیادہ آگے ایک بچی ہے جس کا نام ہے ٹھیسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سب لوگوں کے اس میں سے نکل کے آئی ہے اور اس پہ انٹرویو ہو رہا ہے اور بڑا پرانا انٹرویو ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک میں آپ سے بھی دسکس کرتا کہ ابھی تک ایسے وہ یوٹیوب ہے پہ 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 ملیون تو وہ ساری سٹوری آپ اگر اس پرچی کہ وہ انٹرویو دیکھیں گے تو شیئی بیری ٹرومیٹائیز بیری سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہو رہا ہے وہ چیزیں بتا رہی ہیں تو یہ جو چیزیں بتا رہی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ملٹیپل ٹائمز اس کا ابورشن بھی ہو چکا تھا اور ایک اس کی بیٹی بھی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی وہ پندرہ سالی ٹھیک ہے شیئی ریٹس کے ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ان کی جو پوری گیترنگ تھی سیریمونیل گیترنگ جو تھی اس میں وہاں دو ڈاکٹرز اور نرس بھی ہمیشہ ہوتے تھے تو میرا فیٹس انہوں نے نکالا اور وہ فیٹس زندہ تھا اس کو انہوں نے مارا اور میرے سامنے کھایا کھایا اور مجھے بھی فورس کیا اور مجھے بھی کھایا آپ نے دیکھا کہ وہ کسی کی رنگ ٹون بجھتی ہے اور وہ بھی آف نہیں کرتا کیونکہ اللہوڈ نہیں ہے مووو کرنا کہ وہ مووو بھی نہیں کر رہا تھا حالانکہ وہ موسیق پوری بسے سونے بولی ووڈ کی کوئی ٹون لگی بھی ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اللہ اکبر بند نہیں کر رہا کیونکہ آپ مووو نہیں کر سکتے یہ بھی بزرز میں ہمارے سوالا آپ کو بتائیں مہارے سے ایک دفعہ ہوا ساتھ والا جو نماز ہیں اس نے اس کی پاکٹ میں آتا چلتی جا رہا تھا یار بند کر تو کیا کہہ رہا ہے وہ بندہ تھا اس نے تقریباً مخاللہ کوئی دوسری تیسری رکعت میں جوائن کی اس نے اس کے بعد اس کا وہ رنگ ٹون بج رہے بجے جا رہا ہے بجے جا رہا ہے بجے جا رہا ہے وہ بند ہی نہیں کر رہا اور وہ اس پہ جو واحیات گانے بج رہے تھے مسجد کے اندر جو ہے نا لٹلی بہت بہت واحیات گانے بہت بہت بھایا محمد اللہ میں نے نماز پارڈ ہے لیکن ادھر سے دو 4 انکل کھڑ ہو کہتا ہے کہڑا سیو اس کی یقین کریں اس کی اردگئت ایک دائیرہ منا لی چکے نماز گاری بھی اس نے نماز چھوڑی ہی لیے اس نے کہا میں آج بکرا کی تلاوت کروں گا آپ یقین کریں اس نے اتنی نماز پڑھے جا رہا ہے اس کو پاس نہیں سارے انکر کھڑے ہوکے انہوں نے جوتے مارنے ہو جائے تو اس کے پاس انکر لکھا سکتے پڑھ لی ہوں گی اس نے پڑھا چکیا پڑھا چکیا ایک انکر کہتے پتر تو بھی تھے یہ تو میں بھی تھے تو سورہ البکرا میں بہت سی چیزیں ہیں اسپیشلی پہلے پارے میں لیکن سمتھنگ بچ جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی انکرز کو منشن کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو زمان کرو سورہ البکرا ورس نمبر سکسٹی سیمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کہتے ہیں اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلکیشنز میں پڑ گئے پرفیکشن میں پڑ گئے وہ کیسی ہونی چاہیے کلر کیا ہونا چاہیے وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نون پریگننٹ ہونی چاہیے سو آن این سو فورٹ تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئی اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا اور آخر کار انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلوٹر کی تو اس میں بڑا ایک پروفاؤن لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا یعنی انٹینشن ہونی چاہیے to obey اللہ سبحانہ وتعالی most of us we struggle to find you know a person کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائیں پکڑ کے زبا کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ گائیں زبا کرو بات ختم ہوگی اللہ کا حکم بجاہ لانا ہے جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجاہ لانے کے لیے فوراں نکل پڑتے تھے ایک اس پہ میں ایک مثال بھی سٹوڈنٹس کو دیتا ہوتا ہوں کہ دیکھو دن میں چودہ سو چالیس منٹس ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے یعنی چودہ سو چالیس منٹ تو تم اگر ایک نماز کا چلو پندرہ منٹ لگا لو پندرہ منٹ میں مطلب عام بندہ نماز جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے تو یہ پجھتر منٹ جو ہے وہ بنتے ہیں اب یہ چودہ سو چالیس منٹ کا کتنوہ حصہ ہے پجھتر منٹس یعنی سیون پرسنٹ می بھی ایٹ پرسنٹ تو میں ہونے کہتا ہوں کہ تمہاری جو جوب ہے وہ تو فیفٹی پرسنٹ آف دا ڈے تمہارا مانگ رہی یعنی گیارہ سے بارہ گھنٹے کی جوب ہوتی ہے انسان نکلتا ہے کماتا ہے اور وہ ضرورت ہے اس کی راہر ہے تو کیسے دین مشکل ہیں کہ سیون پرسنٹ صرف تم سے دن میں مانگا جا رہا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح تو یہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کا ایک بہت بڑا شئیخ ہتھیار ہے کہ وہ یہ فیل کرائے کہ نئی آر پابندیاں بڑی ہیں اور بہت زیادہ جو انہیں مشکل ہیں کسی چیز کو ریسٹور کرنے اللہ اور کمپیل کرنے اللہ اللہ کمپیل کرتا ہے اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پر لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں کیریٹر ہے گارڈ ہے مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دیس کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ وسیلہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا خاص مقصد ہے الجبار ہے تک کمپیل ہے مثال کے دور پر ایک بندے سے فجر پر نہیں اٹھا جاتا اس نے بڑی کوشش کی ہے وہ یہ دعا کرے کہ اوہ الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ اور فجر یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پر اٹھوں مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو ریپلائے کرتا کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے جتنا جس کے بعد اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسیس پر اللہ کو پکارے گا یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس بندے کی قدر کرے گا کیوں کیونکہ اس بندے کے بعد اللہ کے ناموں کا علم ہے آپ کو پتہ ہے سلمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا وہ جن نے کہا تھا میں لے آؤں گا تخت لیکن دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جبکنے میں لے آؤں گا اور وہ بندے کے بعد اللہ کے ناموں کا علم تھا یہ خیر ڈسکشن کئی اور چلی جائے گی وہ پھر صوفیز ہم آجاتیس میں ساری صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں خیر ہم اس سائٹ پہ نہیں جائیں گے تو اینیوے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے اللہ کے سارے اٹریبیوٹس میں تو الجبار ہے the compiler القحار القحار کا مطلب ہے the ever dominating جب بندہ کسی مسئلے میں فسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو dominate کر رہے ہیں especially اس کے دشمن کچھ بزنس ڈیلنگ میں فسا ہو ہے کچھ تو پھر بندہ اللہ کو القحار کے نام سے پکارے the ever dominating اللہ تو ever dominating ہے کبھی بھی میرے دشمن مجھ پر dominate نہ کر جائیں اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں میں القحار کی حفاظت پکڑتا ہوں اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے میرے نام کو ایک نالج کر رہا ہے میرے اٹریبیوٹ کو ایک نالج کر رہا ہے اور اس نالج کی بیسیس پر مجھے پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتح الفتح کا مطلب ہے the opener کھولنے والا راستے کھولنے والا جب ہر چیز بلوکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتو میرے ظالمین اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا میں نکل ہی نہیں پا رہا بہت سی سچویشن آئیں گے آپ پہ trust me کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں بیڑی ہیں وہ کھا جائیں گے اندر ویٹ کرے تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے تو کبھی کبھی انسان پر یہ سچویشن آتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں that is where الفتح has role come اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا یہ اٹریبیوٹ ہے الفتح اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے اور الفتح سے پکارے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پاورفل نام ہے اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل الوکیل کا مطلب ہوتا ہے the disposer of affairs معاملات کا disposer ہر چیز اللہ کی کوٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا ہے لیکن اس کا knowledge اللہ کو ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ dispose of نہ کرے اسے ہر matter اللہ کی کوٹ میں جاتا ہے اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا attribute mention ہوا ہے اس عمرے میں کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا down for لانے کی کوشش کی ان کے اردیت کے لوگ نے اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی جیل میں چلے گئے جیل میں بند کروا دیا and then successful وہی ہوئے کیونکہ dispose of affairs کے ساتھ ان کا تعلق تھا جس بندے کا تعلق اور لوگ لگ گئی اللہ سبحانہ وتعالی سے جس نے اللہ کو پکارا جس نے اللہ کو acknowledge کیا جس کا توقل اللہ تعالی پہ ہے اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا it's all about توقل it's all about belief in اللہ سبحانہ وتعالی اور miracles ہوتے ہیں پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی strength دے دیتا ہے اپنی difficulties سے بیئر کرنے کی جس کو again وہی feel کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز experience کی ہے بہت سی چیزیں میں نے experience کی اس لئے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے انسان یہی کہے جائے کہ نہیں نہیں سب اللہ سے درکار ہے مجھ سے کچھ درکار نہیں نہ میں نے patience یو کرنی نہ شکر کرنی میں نے کچھ نہیں کرنی سب اللہ نے کرنی نعوذ باللہ یہ تو پھر وہ genie in the lamp بھلا concept ہے کہ حکم میرے آقا اللہ جینی نہیں ہے نعوذ باللہ الائیڈن والا concept نہیں ہے کہ چراغ رگڑا ہاتھ اٹھائے کہ یا رب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی پانچ منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو اللہ سے نراد یہ concept نہیں ہے ہماری یوتکا انفرچنیٹلی یہ concept ہے کہ جو مانگ ہے ابھی دے ابھی اسی وقت دے دے اور نہیں دیا تو اس کا اندلہ میری دعا نہیں قبول ہو بہت سے چیزیں درست ہونے والی تربت ہی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں تو الوکیل ہے the disposer of affairs الرشید ہے the guide راستہ دکھانے والا ہر چیز میں الرشید کی طلب مدد جو ہے وہ طلب کرے بزنس کرتے ہوئے کوئی ڈیسیشن لیتے ہوئے استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات میں بکا رہے ہیں صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے بانتے تھے جوتی کا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے پائس لوگ تھے پائٹی ان کا گول تھا اللہ تعالیٰ کے قریب انہاں ان کا گول ہے ہماری لائف میں اللہ کتنا اس پہ ہم غور کرے اور اگر دور ہوا ہے تو who went far اللہ went far far یا ہم we went far اگر distance ہوا ہے اللہ تو کس نے distance کی اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے distance کیا یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ distance کیا ہمارے سے تو یہ اللہ کے attributes ہیں اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں حدیثِ قدسی ہیں حدیثِ قدسی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ directly اللہ کو quote کریں اللہ Almighty says ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے حدیثِ قدسی اللہ Almighty says I am as my servant expects of me میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے I am with him as he remembers me if he remembers me in himself I will remember him in myself اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں imagine کریں جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے یاد رکھتا ہے دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے یا نماز میں باتیں کرتا ہے یا ویسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے if he mentions me in a gathering I will mention him in a greater gathering we are lucky آپ لوگ by coincidence یہاں نہیں آئے لوہ محفوظ میں creation of heavens and earth سے پچاس ہزار سال پہلے یہ سین لکھا ہو ہے this is تقدیر the divine decree تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں پانچ لیولز ہیں تو ہائیس لیول ہے وہ the divine decree لوہ محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا رہا آپ سب کے نام درج دیں اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے gathering میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر gathering میں یاد رکھتا ہوں اب دیکھیں ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ میرا belief ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر اس سے بہتر gathering فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالی لیکن یہ کہ جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے تو یعنی اتنے ڈسٹنس کے ایک سٹیپ لیتا ہے تو میں ایک میٹر یا ایک کیو بیٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں یہ ایک میٹا فوریکل بات کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالی اس کے ریٹرن میں ڈبل دس ٹیپ یا ٹین ٹائم سٹیپ لیتا ہے ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا مجھے گائیڈنس چاہیے مجھے اچھا بننا ہے مجھے پرپس آف لائی سمجھ آ گیا کہ پائٹی is the purpose آف لائی نیک بننا ہے پرہیزگار بننا ہے مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالی ایک ہینڈ کے براہ پر قدم لیں گے اللہ ایک کیو بیٹ کے مطابق ہمارے پاس ایک سرنا پہنے کرو وائٹ پہنے کرو کیونکہ وائٹ سرسلوں کا پسندیزہ ہے اور یہ جو بلیک سے محبت ہے نا یہ جو ڈارک میں رہنا اکیلے رہنا ایون کچھ دن پہلے پاکستان میں پولیجیس والوں نے ایک شخص کو نکالا ہے جو کہ کبر کے اندر بیٹھا واحدہ سے کر کے اور وہ کبر پوری بند تھی وہ کیا کہہ رہا تھا جادوگر شیطان کو ڈارک میں پکا رہا تھا یہ چلہ کاٹنا ہے گھاروں میں جا کے ایک سٹار کے شائن میں یا ٹرائنگل کے سائن کے در بیٹھ کے اس پر سے نکلنا نہیں ہے آپ نے پیشاں بھی وہی کرنا ہے اور اپنے ایکسٹریشن بھی وہی کرنی ہے اور وہاں سے پھر خلیز اور گندہ اور کے آپ کو پکاٹنا ہے بائی دوئے آپ کو ہسٹری فری میسن کی مطلب آپ نے پڑھی کبھی کہ کہاں سے شروع کہاں سے بتائیں بلازمی بتائیں تیمپلار سے تیمپلار سے مطلب باتا ہے ان کے بارے میں صلاحہ دین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں اصل میں نائی تیمپلار ایک ایک ایکسٹریمیس کرسچن گروپ تھا they claim to be کرسچن لیکن actually they were سیٹنیس they had started summoning شیطان they were involved in rituals and occult practices مجھ یہ بتائیں فائر ورشیپرز اور یہ these are two different people نہیں یہ different فائر ورشیپر is something else تو basically they were after the treasures under the throne of سلمان علیہ السلام اصل میں ایک میت مشہور تھی کہ national treasure کے نام سے ایک مووی بھی ہے کہ تیمپل آف سلمون میں چھتخت سلمان اس کے نیچے کچھ نسخے ہیں اور وہ پاور کے سمبولیزم ایک تو آرک آف دو کوویننٹ کے پیچھے یہ یہودی بھی ہے جیروسیلم مزید اقصاد بلیو اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اصار بھی ہے according to the myths اور حرون علیہ السلام کے کپڑے ہیں ریلکس ہیں وہ چیزیں اور جس کے پاس ہوگا وہ سمبولیزم آف پاور ہوگی جیسے وہ جالوت تھے تالوت تالوت کو اللہ نے تابوت سکینہ دیا جو سمبل تھا پاور سورہ بکرہ میں پورا واقع ہے اور پھر گولایت کو ڈیویڈ نے مارا تھا اور پھر ڈیویڈ کے پاس تالوت سکینہ آیا تو ایک تو یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے آرک آف تا کوئیڈنٹ اس میں وہ انڈیانا جونز کی پوری مووی بھی ہے اگر وہ مل گئے تو ہم پوری دنیا میں راج کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دس از دا جس سلمان علیہ السلام نے جو ہواوں پہ اور جنات پہ اور جانگروں پہ رول کیا وہ کیسے کیا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی حکم سے کیا وہ جادو سے کیا تو ان کے بازہ سارے نسخے جادو کے موجود ہیں جادو سے کیا اللہ تعالیٰ لگتے ہیں ماما کافرہ سلمان والاکہ مندینہ کافرہ اور ان کو وہ نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے تو ایلٹی میٹلی میت یہ ہے کہ دے فاؤنڈ اس کے بعد دے سٹارٹڈ پریکٹسنگ ایڈ بیٹ سلاہودی نیوی رحمہ اللہ چون چون کے انہیں مارا بکرہ آبیسلی دے ورنوالڈ فلتی پریکٹسنگ اور لڑائیاں ڈالواتے پر بڑا کچھ کرتے تھے تو دے رہن اوے اور سم اف دم دے ریچ انگلین اور وہاں پہ جو کنگ تھا اس ٹائم کا ریچرڈ 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 یا فور اس کے پاس انہوں نے اپنی کچھ پریزنٹیشن دی پریزنٹ کیا اپنی اس چیز کو جس سے وہ امپریس ہوا اور سم اف دم رن ٹو جرمنی جرمنی والی جو شاک ہے وہ اللومیناٹی کہلائی اور یوکے والی جو شاک ہے وہ فری میسنری کہلائی اب یہ صرف نام ہے اگین میں یہ کہوں گا چلو مار لو یار ایک کانسپیریسی کوئی فری میسن اللومیناٹی نہیں لیکن تروراوٹ ہسٹری اکلٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی آپ کی پورا ایجپشن ریلیجن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میجک پریکٹس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سومیریانز میجک پریکٹس کرتے تھے بلیک میجک میں فلت میں انبول تھے سٹارز کا نالج شروع سے اسٹرالوجی کا نالج شروع سے انسان کا روخ آسمانوں کی طرف ہے کہ نہیں ساری قومیں دروازے کھولنے کوشش کر رہی یہ پکی بات وہ والے دروازے جو انٹر گلیکٹر ٹریول کے دروازے ہیں انٹر دیمیشنل ٹریول کے دروازے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں ہمیں بھی وہ نالج چاہیے اور مطاقہ میں آتا ہے کہ ابلیس نے ازازیل نے نالج لرن کر لیا اس سے اس کو سلطانو لیٹس کہا جاتا کہ ہی نیو در دورز یہاں سے وہاں تک دوسری ڈیمیشن یعنی ہیونس تک دوسرے ہیونس تک اور ہولی سکرپچز میں ہے کہ دروازے ہیں یعنی آسمان کے دروازے وَفُتِحَتِ السَّمَاؤُ فَقَانَ تَبْوَابَ قیامت والدن سارے دروازے کھول دیں یہ جو شیعاتین اور جنات جو اوپر جاتے ہیں یہ باتیں سننے اور دروازوں پر جو ہو رہے ہیں جو فرشتے کلام کر رہے ہیں قرآن میں جب آتا ہے کہ جب اللہ کے جب بھی ہم آسمانی تو جاتے تو ہم نے بڑا سٹرکٹ پہرہ پایا اور جو ہے وہاں پہ گارڈز پائے اور جب بھی ہم کی بات سننے لگتے جب وہ ہمیں ایک پورا سٹار فالو کرتا ہمیں جلانے کے لئے تو بات یہ ہے کہ ہمارے بچے یہ اس طرح ویجولائز کر سکتے جیسے یہ ماول کی موویز ویجولائز کرتے ہیں گارڈینز آف گیلیکسی ایک مووی ہے وہ کیا ہے کہ اوپر تمہارے گارڈینز بیٹھے ہوئے ہیمن بینگز کو ارتھ کو سیف کر رہے ہیں اب وہ اس میں گارڈینز آف گیلیکسی ہو گئی یا ایک وہ اس میں کریکٹر ہے خاتون اس کا کیپٹن ماول وہ ایک سین میں سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے اور وہ جو ایک ویلن ہوتا ہے اس کو مطلب آنکھیں دکھاتی ہے کہ اب گزر کے دکھاؤ تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ انجلز کھڑے ہوئے اوپر گارڈینز آف گیلیکسی کون ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے انجلز کو بنایا بتانی کون کون سا انجل اوپر کھڑا ہوا ہے کس طرح گارڈ کہ رہا ہے شیطانی فورسز سے وہ ڈورز نہیں کھول سکتے وہ والے وہ ٹرائیول نہیں کر سکتے وہاں سے حدیث میں واضح ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسمانوں پر کوئی ایک چار اوپیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شیطان میراج بن عبیسیل نے انجل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہیں چار اوپیوں کے برابر سجدہ یارکو جا کیا دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آرڈینس اس پر غور کرے آپ دونوں بھی کہ جب سے دنیا بنی ہے سارا میڈیکل نالیج اور فیزکس کا جو نالیج ہے یہ دو پیک کے نالیج ہے ایک فیزکس ایسٹرو فیزکس اس دور کا جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹس ہے نا وہ پروفٹ ایسٹرو فیزکس جو ہے بے کل ایسٹرو فیزکس ان کے لیے ریلیجن ہے لیبرالز کے لیے خدا ہے ایسٹرو فیزکس بس تو جب سے یہ نالیج اگزسٹ کرے نا فیزکس اور میڈیکل سائنس دو چیزوں کے پیچھے ہیمینیٹی شروع سے لگی ایک ٹیلیپورٹیشن ٹھیک ہے کہ کسی طرح ٹیلیپورٹیشن ہو جائے جیسے ڈاکٹر سٹرینج وہ ماروال مویز دکھاتے ہیں نا اس نے گولدارہ بنایا ٹیلیپورٹ کیا فلانے کو پھینکا انٹارٹکا پہنچا یہ جو شارٹ یہ ڈورز اور یہ ڈورز اگزیسٹ کرتے ہیں آپ کو یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودہ ٹرائنگل ایک پورٹل ہے وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے ٹائم کانٹینیوم ہے بہت سی موویز اس پر بنیلی ہیں میں ڈیٹیل میں کیا جانا اس طرح یہ پیرامیڈز پورٹلز تھے اور پورٹلز کے تھو یہ ٹریبل کرتے تھے شیاتین کو سمن کرتے تھے بڑا کچھ کرتے تھے یہ بھی ایک سٹوری ہے تھیوری ہے ایک شیخ ٹیلیپورٹیشن کہ کسی طرح ہم یہ نالیج سیکھ لیں جیسے دجال کے پاس تو ہوگا وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے وہ تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے مطلب مین سے بھی پہلے کا یہ ہے کون یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس خیر میں صرف ایک حدیث کو ڈسک کرلوں اس میں پھر کل مریدہ کے کل تیز بارش کی طرح جس کو تیز آنڈھی اڑا کے لے جاتی ہے یعنی چالیس دن میں وہ دنیا کے ایک چپے پہ اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا یہ ہم کل انشاءاللہ پر بات کریں گے انشاءاللہ تو ایک ٹیلیپورٹیشن پر ایفٹ ہو رہی ہے شروع سے آپ یہ نازکہ لائنز دیکھ لیں پیرو میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے یہ کس نے بنا دی نازکہ لائنز انہیں اگر سپیس سے دیکھا جاؤ سپائیڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل پورا پورا پلینیٹری نالیج سولر سسٹم بنا ہوا ہے پھر یہ کراپ سرکل جو تھے جس پہ مووی سائنز مووی بنای ہے دوہزار دو میں ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائنز کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے انڈیا میں بھی نظر آئے اٹلی میں بھی نظر آئے اور یہ تھیوری نہیں یہ کانسپیریسی نہیں گوگل بھی جا کے سرچ کر سکتے وہ کون بنا رہا تھا بہرحال ریسرچ یہ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھی نا انہیں بلا کا پلینیٹس کا نالیج تھا نالیج تھا انہیں بلا کا انٹرگیلیکٹک نالیج تھا انہیں ایک ایک لوکیشن بتا دی اب جیسے یہ پیرامیڈ ہے اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اور وہ اس کا دھڑ سوری شیر کا فیس جا ہے وہ آدمی کا اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا بہرحال اس کو ایکزیکٹ جو ہے نا وہ کس کانسٹیلیشن کی طرح بٹھایا ہے لیو کانسٹیلیشن فیسنگ لیو کانسٹیلیشن لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن اب انہیں کیسے بتائیں لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرح اس کا رخ کرانا ہے پھر پیرامیڈز کا جو رخ ہے ایکزیکٹ پیرامیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ وہی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامیڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں اس کو مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا لیکن پرانے وہ ڈیزائنڈ ہے ایکزیکٹلی ایرث کا ایرث کا ریڈیئیس وہ کیسے پتا لگا لوکیشن کیسے پتا لگی پتا کیسے لگی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھو جس بات یہ ہے کہ وہ دروازے ڈھولو ٹیلیپورٹیشن کی طرف آؤ پورٹلز کھولو سٹرینجر تنگز ایک نیٹ فلکس پر ٹی وی سیریز میرے سوڈنٹ نے مجھے ریکومنڈ وہ پوری سیریز کا یہ تھی میں کہ پورٹل کھول رہا پورٹل کھولنے کوشش کر رہا ہے اور اپ سائیڈ ڈاؤن ورل اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے وغیرہ وغیرہ وہ پلینگ ویڈ یہ جو مووی انسپشن ہے جسے اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسپشن کے بعد جو آئی جو کہ ڈیفرنٹ پورٹلز کے تھوڈ جانا اور ریلیپورٹیشن اور سارا بڑی فیمس مووی ہے مووی جو چانے سے نہ بول گیا مارویل کی بہت فیمس موویز ہیں جو میں کونسپس دکھائیں اچھا جی سبحان اللہ آپ دیکھیں سرمان اسلام نے بھی جب کہا کہ کون لکھے آگا میرے ملکہ سباہ کا افرید نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آنگا میں بڑا خاکتر اور امین ہوں میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آنگا لیکن افرید کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کیا ایک انسان تھا ایک شخص تھا جو دکھا کہ میں آپ کے پہلے بکنے سے پہلے لے آنگا یعنی اس نالج وہ اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا اور پہلے بکنے سے پہلے جو ہے نا کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں دسٹنس دور سے بولے کہ آگیا ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں میں آج ہی بات کرتا تھا اپنی وائف سے بڑا انٹریسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں لیمن واجدہ فی صحیفتی استغفار ان کثیرہ گلیڈ ڈائیڈنگ سو دی ون ہو فاؤنڈ استغفار ان اس بک ویڈ ایبنڈنس خوشکبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت دن آیا اور اس نے اپنی آمال نامے میں کسی سے استغفار کو دیکھا سبحان اللہ امام احمد انحمد سفر کر رہے تھے بڑا فیمس واقعہ ہے سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات رہی یہاں رہ لیں تو انہوں نے کہا نہیں آپ رات نہیں ہے سکتا ہے تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزر کو تنگ کریں بزر کہ آپ میرے پاس آئے بابا جی میرے گھر رہ لیں انہوں نے کہا چھیک ہے تو وہ جب گھر لگے گیا تو وہ سو آٹا گوندہ تھا آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفراللہ 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 امام احمد محمد رحمہ اللہ بیٹھے ہیں کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کیا بھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں وہ اپنے پوچھ لیا ہے پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سیوہ ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا بچ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کیا بس ایک دعا جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائے کہ امام احمد بن حمل بڑے امام ہیں ان سے ملکات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمل کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لائے گیا ہے آپ سے ملکات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمل یہ ہے توبست اخمار کسرت سے استقفار پڑا کرے زندگی میں اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں ایک سیٹنگ میں ستر سے سو مرتبہ استقفار پڑا کرتے تھے ایک سیٹنگ اور کسرت سے درود پڑ درود پڑا کرے ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانے شروع ہو گیا تو اللہ کے انہوں نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کیا اللہ کے حمل بیان کرو پھر مجھ پہ درود پڑھو پھر دعا مانگو تو انہوں نے کہا چھیک ہے رسول اللہ میں آئندہ اللہ کی ہم بیان کروں گا آپ پہ درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگو گا تو انہوں نے کہا فائن زد تفا خیر اور لکھ اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لئے مزید بہتر ہے میرے لئے نہیں تمہارے لئے بہتر ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ اگر تم درود اور زیادہ پڑھو گے تمہارے لئے بہتر ہی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سواللہ میں درود پڑھا کروں گا آپ پہ اور اس کا ون تھرڈ دعا کیا کروں گا فائن زد تفا اگر تم اور زیادہ کر لو تمہارے لئے فائدہ ہے انہوں نے کہا آج کے بعد آپ پہ میں درود ہی پڑھا کروں گا بس انہوں نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے تمام پریشانیوں جے اللہ کے نبی درود پڑھا جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی پر دس سفات درود بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ وتعاللہ اس کے تمام فرشتے اس پر ستن وقت درود بھیجتے ہیں سیونٹی ٹائمز اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں اس کے نیکیں لکھی جاتی ہیں یہ تو سو مچ ریوارڈ اور ایک اور حدیر سے پہتے کہ آتے ہیں سبحان اللہ ہم کیا ہم میں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سام چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سام میں مارا نام لیا جائے ہر بندہ چاہتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتے ہیں میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچائے جاتا ہے اللہ کے فرشتے ہیں اندلانی مخلوق وہ اللہ کے نبی تک اس بندے کا درود پہنچتے ہیں سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبدالرحمن اس نے آپ پہ درود پہنچا پڑھا ہے سبحان اللہ تو اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچائے جاتا ہے شخص آلال غسمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کے ہارٹ بلوکٹ جتے ہیں بہت ساری آرٹوز بلوکٹ تھیں اور سٹنٹس لے ہوئیتے ہیں تو بہت ایشو سا ہوا ان کے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ایشو سا لیندھی آپریشن کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا سکسیسفل ہو گیا الحمدللہ پانکیں نگا دیئے میں اٹھا تو میں ریلاکس کچھ در بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گیا اور جو ساتھ مشینز تھی ہیں ان میں پی 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 ہونے شروع ہو گیا اور ایک ڈاکٹر آرہ دوسرا تیزن سا چوہتر یہ عرب کے بہت بڑے دعائی ہیں شش سال مغاسمی ابھی بھی زندہ ہے رحم اللہ تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں میں آپ تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا اور ہے تو انہوں نے ان کی شکل پر پریشان دیکھے میں مزید پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلوکیز تھی سمتنگ ہائپنڈ کہ بہت زیادہ بلوک ہو گیا اور آپ کو ری اپریٹی پر تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی کہتے ہیں کہ پہلے سرجری میں تو آئی بیٹ ریلاکس لیکن اس دبا میں بہت پریشان ہو گیا تو وہ لوگ جب گئے اپنے ایکوپنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا آئی تنک لیبنانی نرس کھڑی بھی تھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ یا صالح صلی اللہ محمد اے صالح اللہ کے نبی پر درود پڑھو اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پر درود پڑھنا شروع ہو گیا پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے میں فرمایا کہ اگر تم مجھ پر درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تو تمہارے ساری مشکلات کا حل نکل آئے گی تو کہتے ہیں کہ میں درود پڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ڈاکٹر آئے اور دوبارہ انہیں مجھے کچھ چیزیں اٹھائش کی تو دے وہ کنفیوز اور سرپرائز اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ جو ریپورٹس ابھی آر انتی کے بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلوکیجز آگئی ہیں دیئر آل ریموف دیئر آل گون اور کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی فضیلے سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے ہمیں درود پڑھنا سبحان اللہ تو اپنی زندگی کو کسرت سے جب بھی فری ٹائم ہے نا درود کسٹ سے پڑھا کریں استغفار کسٹ سے پڑھا کریں دن میں سو دفعہ سبحان اللہ کو بھی حمد ہی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو شخص دن میں سو دفعہ سبحان اللہ کو بھی حمد ہی پڑھ لیتا ہے تو یہ پانچ پرنسپلز ہیں جو کہ ہم نے آج ذکر کی ہے جو کہ انسان کی زندگی بھی بہتری بناتا ہے آخد بہتری بناتا ہے یہ تو بہت بڑی ریسٹریکشن میرے ساتھ میں آگئی ہے انشاء اللہ we'll end on this just repeating the five points پہلا پوائنٹ کیا تھا الفرائز پر مضابمت کنسسٹنسی واللہ العظیم انسان کی تراوی میں نکلنے والے آنسوں سے بہتر زہر کی نماز پہ جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے وہ اس سے اللہ درجہ بہتر ہے ایک انسان تحجد میں رو رہا ہے اور آنسوں کا آنسوں بہاتا ہے اور ایک انسان زہر کی نماز پہ جاتا ہے اور اس کی جو ماتے پسینہ آتا ہے وہ اس سے اللہ درجہ بہتر ہے کیونکہ فرائز اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے دوسری چیز تلاوت قرآن تلاوت قرآن تسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا چوتھی چیز نہیں یہ تو پانسی تھی زکر چوتھی یہ تو تیسری تھی نرمی 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 چھیک ہے اپنے دل کو نرم اپنے مزاج کو نرم بنا لے چالا اور پانسوی چیز اللہ تعالیٰ کا زکر یقین جانے جو شخص ان پہ نا عمل کرنا شروع کر دے گا وہ پہ زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا اس سے کام آسان دے جائیں گے اور اس کی لئے رزق آ جائے گا اس کا سامنے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنہ قبول فرمائے اور ہم سب کو جو ہم نے آج سنا سبسکرائب آور چینل تا فینز فار مور بیورفول ویڈیوز ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ ہی زندگی میں کون سے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تھنڈی ہو جا اور اتنی تھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیح پہنچا ہے سلامتی والی بن جانا تو دوز ور دو بیسٹ مومنٹس that I spent in my life اور وہ کس طرح سے تھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لئے تھنڈی ہوئی لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندی بھی تھی ان کے لئے تھنڈی نہیں ہوئی اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعمہ رب رب کو یا ابراہیم کیا رب ہے ترہا ابراہیم یعنی ایک کافر کو ایک مشرق کو تو یقین آگیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا ہمیں ہم نے پچاس ساٹھ سال زندگی گزار لیے لائف کے ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پر یقین نہیں آیا ہمیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پر یقین نہیں آیا